تاپی گیس پائپلائن منچوبہ خطے کی خوشحالی کا آغاز کرے گا وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں عاشق آباد سے شروع ہونے والی پائپلائن کابل سے اسلام آباد اور پھر بھارت جائے گی منچوبے سے خطے کو قدرتی گیس کو ٹھوس یقین دہانیوں اور باہمی طور پر تیشدہ شرائط و زوابط کے مطابق محفوظ بنانے میں مدد ملے گی پاکستان اور ترکمانستان کے مابین تاپی مشترکہ عمل درامت منصوبے پر دستخط ترکمانستان کے وزیر مملکت برائی طوانائی اور مصدق ملت نے دستخط کیے منصوبے کی تکمیل سے پاکستان کو قدرتی گیس کی پراہمی ممکن ہو سکے گی تاریخ میں پہلی بار روسی آئل آئندہ ہفتے پاکستان پہنچ جائے گا ایک لاکھ بیرل کروڈ آئل لیگر ذرائع کے مقابلے میں کم قیمت پر بھیجوایا گیا ہے وزیر مملکت برائی پیٹرولیم مصدق ملک میں خوشخبری سنا دی ساڑھے چھہ ہزار ارب سے زیادہ مالیاتی خسارے کا بجٹ کل پیش کیا جائے گا آمدن کا تخمینہ بانوے سو ارب ٹیکس آمدن کے لیے اٹھائیس سو ارب روپے کا ٹارگٹ وفاقی ترقیاتی منصوبے پر نو سو پچاس ارب روپے خرچ ہوں گے صوبے ترقیاتی منصوبے پر ایک ہزار پانچ سو انسٹھ ارب روپے خرچ کریں گے دفاع کے لیے اٹھانہ سو ارب روپے مختص ہوں گے صحت کے لیے تیرہ ارب تعلیم پر انسٹھ ارب روپے صرف ہوں گے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں بھاری محصولات آئید کیے جائیں گے ذرائع کے مطابق ایف بیار پر پراپیٹی سیکٹر کے منافع پر نئے ٹیکسز آئید کرے گا اٹھارہ فیصد سیلز ٹیکس کی سٹینڈرڈ شرح آئید کی جائے گی لکشری آئیٹمز پر پچیس فیصد سیلز ٹیکس وصول کیا جائے گا ایمپورٹڈ گاڑیوں پر ڈیوٹیز کی شرح میں اضافی کی تجویز ہے سولر انرجی پر سیلز ٹیکس آئید نہیں ہوگا بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخاؤں پینشن میں اضافے کا امکان گریڈ ایک سے سولہ تنخاؤں میں تیس فیصد گریڈ سترہ سے بائیس بیس فیصد پینشن میں پندرہ سے بیس فیصد اضافے کی تجویز بنظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے چار سو تیس ارب روپے مختص لیے جائیں گے حتمی منظوری نوجوان کو کابینہ اجلاس میں دی جائے گی حکومت روہ مالی سال مقررہ معاشی حداف حاصل کرنے میں ناکام رہی اقتصادی سروے ریپورٹ کے مطابق معاشی شرائع نمو شفر اشاریہ انتیس فیصد رہی ذریع شعبے کی شرائع نمو ایک اشاریہ پچپن فیصد رہی فصلوں کی شرائع نمو منفی دو اشاریہ انچاس فیصد رہی حدف تین اشاریہ پانچ فیصد مقرر تھا خیبر پکتوں ہاں میں آئندہ مالی سال کے لیے دو سو گیارہ عرب روپے کے ترقیاتی فنڈز رکھنے کی تجویز ذرائع کے مطابق بندوبست ازلا کے لیے ایک سو تیس ارب مقامی حکومتوں کے لیے چھویس ارب قبائلی ازلا کی ترقی کے لیے پچپن عرب روپے رکھنے کی تجویز ایڈیشنل چیف سیکٹری نے جاری منصوبوں کے لیے فنڈز مختص کرنے کی تجویز تھی خیبر پختونخہ نگراہ کابینہ اجلاس پروبیشن اینڈ پیرول رول کی تشکیل عدالتوں میں ججز کی تائناتی کانٹریکٹ ملازمین کی ریگلرائزیشن سڑکوں کی مرمت سمیت بارہ نکاتی ایجنڈے پر غار کیا گیا آئیم ایف نے آئندہ مالی سال کے دوران ٹیکس وصولیوں کا حدف بانوے سو ارب روپے رکھنے پر رضا مندی ظاہر کر دی بجٹ میں سولہ سو ارب سے زائد کے ٹیکس وصول کیے جائیں گے پانسو دس ارب کے ٹیکس منی بجٹ میں لگائے جا چکے ہیں دو سو ارب روپے کے نئے ٹیکسز فانانس ویل کے ذریعے آئید ہوں گے مجبوری طور پر انیس سو ارب اضافی اکٹھے کرے گا ڈالر نے ایک بار پھر روڈان بھر لی انٹر بینک بیکی میں انتالیس پیسے اضافے کے بعد دو سو ستاسی روپے چھے آسٹھ پیسے ہو گئی سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان ہنگرڈ انڈیکس ترانوے پوائنٹس اضافے کے ساتھ بیالیس ہزار دو سو چھتیس پوائنٹس کی سطح پر آ گیا پاکستان اور ترکیہ باہمی احترام اور دوستی کے لازوال بندن سے منسلک ہیں صدر رجب طیب اردگان کے ساتھ مل کر اقتصادی شعبے کی نئی بلندیوں پر جائیں گے وزیراعظم شہبہ شریف کا عالمی نشریاتی ادارے کو انٹرویو کہا پاکستانی معیشت سلاب سے متاثر ہوئی تاہم آئیم ایف کی شرائط کو پورا کریں گے معاملات خوش اسلوبی سے چلائیں گے سپریم کورڈ پریکٹس ان پروسیجر ایک دوہزار تئیس کے خلاف دائر درخواستوں پر سمات غیر وینا مدت تک ملتوی جسٹس شاہد وحی طبیعت سازگار ہونے کے باعث دستیاب نہیں بنچ نامکمل ہونے کے باعث سمات نہ ہو سکی احتساب سب کا کوئی مقدس گائے نہیں معاملے خصوصی عرفان قادر بولے ملک کو وہاں لے جایا جا رہا ہے جہاں چند ججز پارلیمان کا قانون بھی نہیں مانتے آڈیو لیکس پر حکومت کے بنے کمیشن کی کارروائی کے قانونی طریقے کو روکا گیا سابق وزیراعظم نے غیر قانونی طریقے سے تحایف لیے مسلم نون کے رہنمو محسن شانواز رانجھا نے کہا ہے کہ جب چوری کا پتا چلے گا تب ہی تو چور کے خلاف کارروائی ہوگی سابق وزیراعظم نے جھوٹ بولا اور وہ ثابت ہو گیا یہ کہیں نہیں لکھا جب چوری کا پتا چلا تب بک گزر گیا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں کرمنل کیس میں سٹے آرڈر کا جواز نہیں ہے سانہا نو مائی کے بعد سیاسی وابستگیاں تبدیل کرنے والے خراج تحسین کے مستحق ہیں وزیراعظم کے موامنے خصوصی اتاتارر کہتے ہیں کہ پنجاب میں ہر سطح پر ہمارے پاس امیدوار موجود ہیں جہانگیر ترین کے ساتھ اچھا ورکنگ ریلیشنشپ ہے الائنس کا فیصلہ پارٹی قیادت کرے گی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جا سکتی ہے مزشتہ حکومت ملک کو ڈی فالٹ کے دہانے پر چھوڑ کر گئی حکومت معیشت کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہے وزیراعظم کے معاونے خصوصی ویلان اظہر کیانی کہتے ہیں جتنا ممکن ہو سکا عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کی سفارتی تعلقات میں پیش رافت اور ذرہ مبادہ کے زخائر میں اضافہ بنیادی ترجیح ہے عوامی مسائل کا حل صرف پیپلز پارٹی کے پاس ہے وزیراعظم تلات سن شورجی لینا میمن کہتے ہیں کہ آنسف علی زرداری آج بھی سیاسی اقائیوں کو مصاقی معیشت کی پیش کش کر رہی ہیں مشکل صورتحال میں پہلے بھی ایڈ کے بجائے ٹریٹ کی بات کی گئی گزشتہ دور میں جو تباہی مچائی گئی اسے قوت کو نجات دلائیں گے جماعت اسلامی نے کم از کم مجرد چالیس ہزار کرنے کا مطالبہ کر دیا سراجلہ کہتے ہیں بجٹ دنیا میں سہولت جبکہ ہمارے ہاں مسیبت خوف اور مایوسی لاتی ہے اٹھارہ ہزار اور کروڑوں روپے مہانہ کمانے والوں کو ایک ہی لاتھی سے ہانکا نہیں جا سکتا امیر جماعت اسلامی کراجی حافظ نیم الرحمہ نے بلدیاتی الیکشنز میں پیپلز پارٹی پر دھاندلی کا الزام آئیت کر دیا پریس کانفرنس میں کہا کہ سینٹ الیکشن میں ان کی جانب سے پیسوں کی بوریاں کھولی گئی کیا اسی بدماشی کے ساتھ کے لوگ بلاول بھٹو زرداری کو وزیراعظم بنائیں گے پاکستان کی ساتھویں مردم شماری اور پہلی بار ڈیجیٹل مردم شماری کے مواقع پر پاکستان پوست نے یادگاری ٹکٹ جاری کر دیا حکام کے مطابق اس مردم شماری میں نہ صرف گھرانوں کا ڈیٹا اکٹھا کیا گیا بلکہ جیو ٹیگ کا پروسس بھی کیا گیا جس کے ساتھ ہی پاکستان پہلا ملک بن گیا جس کو جیو ٹیگ کیا گیا سن میں بلدیاتی انتخابات کا فیصلہ کن منحلہ میئر ڈیپیٹی میئر چیئرمن اور ویس چیئرمن کے انتخاب کے لیے پبلک نوٹس جاری امیدبار آج کاغذات نامزدگی حاصل کر سکیں گے نو اور دس جون کو کاغذات جمع گیارہ جون کو سٹوٹنی کی جائے گی پندرہ جون کو پولنگ ہوگی آزاد کشمیر کے حلقہ ایل اے پندرہ باغ میں زمنی الیکشن پولنگ جاری مسلمی گنون کے مشتاق منحاس بیپلز پارٹی کے زیا کمر اور تحریک انصاف کے کنرل ریٹائرڈ راجہ زمیر میں کانٹے دار مقابلہ بتوکے نشست سردار تنبیری لیاس کو نا اہل قرار دینے پر خالی ہوئی تھی پاک بحریہ سمندری حدود کے تحفظ اور درپیش خطرات سے نمٹنے کے لیے پرعظم ہے وسائل کے محفوظ اور دیرپا استعمال کے لیے مؤثر کردار نبھا رہی ہے عالمی یوم بحر پر نیول چیف عمجد خان نیازی کا پیغام کہا چیلنجز سے نمٹنے کے خاطر جدید حل تلاش کرنا ہوں گے سندھ ہائی کوٹ میں گماری زہریلی گیر سے حالاقتوں کا کیس آئی جی سندھ غلام نبی میمن عدالت میں پیش حدارت کا تفتیشی افسران کے تبادلوں پر اظہار برہمی شوک آز نوٹس جاری کیے گئے افسران کے خلاف قانونی کا روائی کے ہدایت لاہور میں ڈاکٹر پر تشدد کے خلاف وائی ڈی اے کی اپیل پر پنجاب بھر میں ہر تار مختلف اسپتالوں میں اپیڈیز کی بندش سے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا امراض قلب کا شکار مریضوں کے لئے کچھ خبری پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں بڑوں کے بعد بچوں کا بھی بغیر سینہ چاکیے دل کا کامیاب آپریشن سترہ سالہ مریض کے دل کا وال بغیر کٹ لگائے تبدیل کر دیا گیا ترجمان پی آئی سی رفت انجم کہتی ہے کہ اس سے قبل بھی تین سرجریز پاکستان اور انڈیا کے مختلف اسپتالوں میں ہو چکی